یوٹیوبر کے آپس میں انٹرویوز میں دیکھتا ہوں بہت خوشی ہوتی یہ بہت اچھا لگتا ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں پر یوٹیوبر ایک دوسرے کو پرموٹ تک بھی نہیں کرتے ایک دوسرے کی ویڈیو تک بھی نہیں دیکھتے کہتے ہیں کہ نہیں یار اس سے اس کو فائدہ ہو جائے گا سلام علیکم نمستے سسریع کال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں کے خوش ہوں کے دوستو جہاں رہے خوش رہے ماباپ کا خیال کریں کیونکہ ماباپ ہے تو سبھی تجھے دوسرے آج کے ہماری ویڈیو ہے لیکٹس سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سو ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاک یوٹیوبر وانٹ شویب شہدری بیک وائی پاک میڈیا کرائیں انڈیا پاک ریلیشن سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو بہت زیادہ کونٹوورسی چل رہی ہے پاکستان میں ایک جانے مانے یوٹیوبر جو کی پبلک ریاکشنز لیتے رہتے ہیں الگ الگ جگہ پر جا کر میں بھی ایک باروں کی چینل پر گیا ہوں ہم نے بھی ایک ہسٹوریکل ڈسکشن کی ہے انہوں ان کو ان کے ویلوگ چینل پر ایک خبر آئی کہ بھائی انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے ایک سوشل ایکٹیویسٹ اگر اٹھا ہے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کچھ گھروں کے دیئے آپ کو دس بات کی آگیا آپ کو سپورٹ دھنا چاہیے سب سے بڑی جیلیسی ہے ویوز کی ویورشپ کی جیلیسی سب سے بڑا پرابلم ہی ہے موڑے ٹائم کے اندر بندے نے لڑکے نے تم دیکھو کہ اگر دیکھو کی تو ایج پر کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ایسا یہ ہے ہمزہ میں اور سوہیب کے اندر اور دیکھو ایک دوسر کے چلال پر نوگری کر رہا ہے ہمزہ پانسال بڑا ہی ہوگا اب تم دیکھیں سوہیب دہشت گرد نہیں ہے سوہیب کے لیے سٹیڈ لے اور ہم اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے جو اکتر میں ہوا دوبارہ سے کچھ ہو ہم نہیں چاہتے کہ بلوچستان جو ہے وہ یو این کے اندر جائے اور یہ ویڈیو میں نے ویڈ پورٹیسٹ کور کی ہے تو افیشل لیبل پہ ہندوستان کے تریف کرتے ہیں کہتے ہیں انڈیا چاند پہ چلا گیا ہماری گلتی ہے ہم نہیں گئے نہیں گرفتار نہیں کرنا چاہیے جو حقیقت ہے میں نے آپ کو وہ بتایا حقیقت میں حقیقت یہی ہے آپ لاہور میں بیٹھے ہوئی ہیں لاہور کا تو پھر بھی کچھ محول بہتر ہے آپ باہر جائیں باہر جا کر دیکھیں کہ لوگوں کو کتنے مسائل ہیں اور انڈیا میں کیا ہے وہ ہم ان کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں لوگوں سے ان کی باتیں سنتے ہیں جو سکھ کدھر آتے ہیں ہمارے علاقوں میں وہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کونسی سلطے ہمیں گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے آپ کو گورنمنٹ نے کیا دیا ہوئے اب جب بھائی سب گرفتار کر لیا گیا تو آبیس سی بات ہے چٹکا تو لگے گا جائن دوستو جائش رامتو بھائی بڑا اچھا لگا پاکستان کے یوٹیوبر جو ایک پلیٹ فورم پر کام کرتے تھے آج ایک پلیٹ فورم پر ایک ساتھ اکٹھے بھی ہوئے ہیں جسٹس پور سویب چودری دیکھیں ایک رمجا علی جو ایک بندہ ہے اس نے بھائی جائلسی سے سبھی کے سبھی یوٹیوبروں کو گھیر کے رکھا ہے اور سویب چودری نے بھائی اس کی کرتی ہے مولتی بند پاکستان کے جو ادر یوٹیوبر دے آج وہ سویب چودری کے چینل پر آکر ویڈیو ڈال رہے ہیں اور ون آب مائی فیوریٹ میں بھی سنات جی سے سنتے ہیں کیا کچھ کہا ہے آپ لوگ کیا رہے کہ اس کے بعد بات کریں فیلوز آج ہم سب لوگ میں انہم مزمل ہم لوگ سویب کی فیور میں ایک ویڈیو بنانے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم لوگ انہیں سویب کی تین سے کانٹیکٹ کیا تھا کہ ہم اس کے لیے سٹینڈ لینا چاہتے ہیں کارنٹی جو ایشوز اور سناریوز چل رہے ہیں آپ لوگ بکھو بھی ان سے واقف ہوں گے اور وہ تمام آرڈینچ ہم سب کو ارسل سے دیکھتی ہے پیار کرتی ہے یہ ان کو یہ میسج دینا بہت ضروری ہے آپ لوگ پتہ ہے کہ Ali Hamsa نامی ایک انسان so called کتو جنرلیسٹ کہنے والا بندہ اس نے جو بھی پروپاگندا کیا جو بھی اس کی جانت سے سنائریوز چلے اس کی وجہ سے نہ سب سویب اس کی فیملی اور ہم سب کو بھی سفر کرنا پڑھ رہے ہیں فریڈیم آف سپیچ نہیں ملتا تو اس نام کی آزادی ہم اس کو کہتے ہیں ملتا تو کیا رائے رکھو گئے سب سے پہلے تو ہمارے افیشل کے پاس جانا چاہیے جو افیشل لیول پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سچ میں آگے چلا گیا وہ چاند پہ ہے تو ہم اپنی چیزوں سے نہیں نکل پاڑی اس پر کچھو ہمارے روائی وہ انڈیا کو موپت پریس کر رہے ہیں Nawaz شریف صاحب کے بھی یہی سٹیٹمنٹ کہ ہمیں انڈیا سے چاہیے ہمارے اپنے منسٹرز جو کبھی ٹرول کیا کٹھے تھے انڈیا کو آج بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ چاند پہ چلے گئے ہیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے تو کیا Ali Hamza میرے آپ سے کوششن ہے کہ آپ ان سے بھی جا کے سوال کر سکتے ہو میں بھی کہ آپ ان کے اوپر ویڈیو بنا سکتے ہو یہاں پر ایک چیز ہے کہ جب بی ام موڈی آئے تھے پاکستان میں نواز شیف دور میں Ali Hamza کہاں تھا بھائی جا کے پوچھتے کیوں آئے ہو تمہارے آپ نے سنا نہیں Ali Hamza دیپریشن میں تھا اس وقت یہاں پر میں اپنی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا بہت ہی کابل جسے کہا جائے کہ کابل ایک انسان ہوتا ہے اس ویب اس سے بھی چار پانچ منا آگے کا بندہ ہے لیکن جس کونٹنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں اس نے آ کر اس کونٹنٹ کی ایک جو نیم تھی جسے بنیاد کہتے ہو اسے ہی چیز کر دیا لوگوں کے بیچ میں گیا لوگوں کے بیچ میں ہم بھی جاتے لوگ ساری جتنے بھی یہ کونٹنٹ شروع کرتے سب جاتے لیکن ڈیفرنس یہ تھا کہ اس نے چیزوں کو دیکھا نہ کس طرح سے پیش کیا لوگوں کو اپنا جو پریزنٹ کرنے کا طریقہ تھا بلکل ڈیفرنٹ تھا کم ٹائم کے اندر بہت سکسس حاصل کی اور یہی سکسس کی یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ یہ علی حمزہ جو تھا یہ پہلے رباہ عمران کے پاس گیا اس کی زندگی اس نے خراب کرنے کے پاک کچھ ٹائم کے بعد فیم اس کو سستی شورت ملی آدھے گھنٹے کی ڈیڑھ گھنٹے کی ایک دن کی اس کو وہ سستی شورت اپنی جاتے بھی نظر آئی ڈے بھائی جب اس نے کہا کہ ہمارے پیچھے آیا اس سے پہلے انہوں نے ٹرائے کی سنام جت سے بھی کی لیکن ان کی کوئی ویڈیو بھی تک تو نہیں ہم نے دیکھی شاید آئی لی ایک چینل نیو والوں کے پاس جب اس کا فیم پرانہ ہو گیا تو نیا فیم تلاش کرنے کے لیے بچھارا لہار رنگ پر چلا گیا پھر لہار رنگ والوں کو اپنا کرتب دکھانے کے لیے ایک نیا ٹارگیٹ ڈھونڈا لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہر کوئی رباہ عمران مطلب سارا یہ ہے ہمارے لوگ کینے مینٹیلٹی کچھ اس طرح کی ہے کہ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ پیس ہو ہم نے جتنے بھی ہمارے مطلب انڈیا پاکستان پاکستان پر کام کرنے والے ہم کی کوئی ویڈیو تھا لیں کہ ہم پریڈ پہ بات کرتے ہیں ہم دیویلومنٹ پہ بات کرتے ہیں ہم ایڈوکیشن پہ بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جو دوبائی کے رستے سے ہمارے یہاں سمان آتا ہے وہ ہمارے مورڈر سے آیا ہمیں ریلیف ملیا پاکستان پر ریلیف ملیا پاکستان کی کون میں بھوچ ہو ہم کی غلط کہتے ہیں ہم غدار ہیں سب سے بڑی بات یہ غداری سے یاد آیا غداری کا جو ٹیگ لگایا یہ حمزہ کون ہوتا ہے کسی کو ڈیفائن کرنے والا without any legal آپ بتاؤ گے کون جو ہے کس مارکت میں دہشت در بن کے گھسا ہے اور کون جو انڈیا کا ایجنٹ ہے یہ بات decide کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں اور آپ لوگوں نے جو پریویس ویڈیوز اپلوڈ ہوئی آپ لوگوں نے اس میں بھی دیکھا کہ کس طرح سے وہ ریپیٹیلی یہ کی بات کہے جا رہے کہے جا رہے اداروں کو بلاتا ادار جب آپ آئے جب آپ آئے ہو اس مارکت میں جب آپ نے اٹھاک کرنا ہے آپ اتنا لیگل پروسیجر فالو کرتے ہو تو پہلے اداروں کے ساتھ آؤ آپ اپلوڈ ہو آپ پولس میں جا کے ریپورٹ کرو آپ اپنے جس ادارے رنگ سے آپ اس کے رسپونسپلیٹی ہے یہ آپ بہاں چاہا کے کیوں نہیں کہ رہے ہو یہ بلکل صحیح بات اس کے بعد انڈیا کے ایجنٹ انڈیا کے ایجنٹ یہ کی طرف ہوئی ہے یہاں پر میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ پاکستان میں بات ہوتی ہے فریڈم آف سپیچ آپ اندازہ لگاؤ کہ یار ہر کوئی یہاں پر بندہ نکل کے جج بن جاتا ہے ہر کوئی یہاں پر نکل کر تو تم دیکھو کہ مذاب اور انڈیا کے نام پر سویب اپنی ویڈیو کے در بار بار کہتا ہے یہ دیکھیں کس طرح سے منپلیٹ کر رہے کی کوشی کر رہا مذاب وہاں پر وہ بات کرتا ہے اور بار بار تھم نیل نکال کے دکھا رہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو ایک دفعہ تھم نیلز کھولو اس کے چینل کے تھم نیلز کھولو آپ لوگ ایک دفعہ لہوارم جا کے وزیٹ کریں میں بھی شام بڑی ایک چیز کہوں گی اس بندے علاوہ آج تک اس نے کہا کہ ہم گرہتام کڑے ایسا ہمیں انڈیا سے آگے ہونا چاہیے تھا پناہ چیز ہمارے پاس پہلے تھی نیچل ریسورسز ہمارے پاس زیادہ تھے انڈسٹریز اپ کے اوپر ہمیں کام زیادہ کرنا چاہیے تھا ٹیکسٹائل ہمارا اچھا تھا ٹریڈ ہمیں کرنی چاہیے تھی آج دیکھو اتنے مشکل حالات ہمیں بھی ڈیبیٹ سنی کیا کچھ چلا ہوا تھا دیکھیں آج جو انڈیا کے اندر بھی ہیں پاکستان کے اندر بھی ہیں بھائی وی سپورٹ سوہیب چودری کے نام سے سبھی کمنٹ میں لکھنے رہے ہیں یعنی بھائی بندہ اپنے پیچھے چھوڑتا ہے وہ سب کچھ آپ لوگوں دیکھتا ہے اس بندے کے دنیا سے چلے جانے کے باد اس بندے پر مسیوت آنے کے بعد آج دیکھئے سوہیب چودری پر مسیوت آئی ہے اس کے ساتھ بھائی سبھی پاکستان کے یوٹیوبر کھڑے ہیں ساتھ میں بھائی جو ریاکشن دینے والے وہ بھی سپورٹ کرے ہیں پاکستان کے اندر شروع سے کیا رہا ہے جو حکمران ہیں اور جو عوام ہیں جہاں پر ملے پیسہ ادھر ہی لیڑ جائیں یہ بات بلکل بھائی جو سنی تھی وہ آج پروف بھی ہوگی ہے آپ اس چیز کو حکمران سے دیش کو کمپیر کر لے عوام سے بندوں کو بھائی فیس بک پہ وائرل ہوئی تھی 20 لاکھ لوگوں نے دیکھی تھی ایسے ہی دھونڈ رہا تھا بھائی دوبارہ پھر سے کوئی content ملے سنام جد کے ساتھ تو چھوٹی موٹی بیعث ہوئی تھی ربہ عمران اکیلی لڑکی تھی اس نے ختم اکثر کچھ دوست ہیں باکہ کراچی میں بھی جو کے ویلوگ چینل ہیں ان کے تو اس طرح سے کام نہیں کرتے لیکن یہ اکثر ہمارے درمیان میں بیٹھ کے ذکر ضرور ہوتا تھا کہ جس طرح سے لاہور میں یوٹیوبر اس طرح سے کام کر رہے ہیں تو آج نہیں تو کل نہیں تو نہیں اس میں کوئی شک نہیں سب سب آپ لوگ سب جانتے ہیں تو یہ کبھی کبھی دوستوں کے درمیان میں بیٹھ کی ذکر ضرور ہوتا تھا کہ آج نہیں تو کل اشو اٹھے گا آج نہیں تو کل کوئی نہ گڑبر ضرور ہوگی حمزہ کی جو بات دیکھیں ہمارے یہاں سچ بتاؤ کلیر بتاؤ بہت ساری چیزیں نائلہ شائلہ نے بھی کلیر کی تھی حمزہ کے حوالے سے شویب کے حوالے سے کراچی میں آکھے لوگوں کو کس طریقے سے ایک بانڈ کر کے گیا تھا کس طریقے سے وہ ایک سختی سے منع کر کے گیا تھا کہ نہیں آپ جد کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے میں صرف اتنا جانتا ہوں میں پچھلی ویڈیو میں بھی ریلیٹ تو نہیں کرتی تھی یہ بات میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا ہمارے یہاں پہ روزی کے معاملے میں رس کے معاملے میں پروفیشن کے معاملے میں ہم اپنے کام ہمیں اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے دوسروں کے بارے میں یا دوسروں کو نیچہ دکھانے کے بارے میں دوسروں کے پاس نیوز چینل بھیجنے والوں والی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے یہ سچ ہے یا نہیں یہ تو کریں گے اس سے ہم زیادہ آگے بڑھ جائیں گے اگر دوسرا ڈی گریڈ ہوگا دوسرا زلیل ہوگا یا دوسرے کی بیزت ہی ہوگی تو ہماری کامیابی ہے یہ ہمارے فطرت ہیں ہمارے اوپر جو ایک ذات ہے جو ہمیں آگے بڑھاتی ہے یا ہمارے کام کو روکتی ہے یا ہمیں ترقی دیتی ہے یا ہمیں نیچے لاتی ہے وہ ایک ذات ہے ہمیں اس پر اتنا بلیو نہیں ہے جب ہی ہم یہ ارکتے کرتے ہیں اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ یہ چیز پاکستان میں بہت ہے انڈین یوٹیوبرز کی کالوبریشن میں دیکھتا ہوں بہت اس سے اس کو فائدہ ہو جائے گا میں آپ کو بلکل سچ بتا رہوں ایسا ہی ہے ایک دوسرے کو سبسکرائب کرنا یہ چیزیں کرنا مطلب ایسا لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہو جائے گا کیا فائدہ ہوگا آپ کے ایک سبسکرائب سے یہ نیچر ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی گڑبر ضرور وہ ہے قصور ہیں انہیں سزا بھی ہونی چاہیے اگر یہ کسی کو دیگریٹ کرنے کیا گیا ہے تو ان فیوچر یہ ان پہ بھی کیس کر سکتے ہیں کہ انہوں نے میری ریپو خراب کرنے کی کوشش کی ہے ان کے پاس بھی بہت بڑا سٹانڈ ہے یہ سٹینڈ لے سکتے ہیں یہ پہ بھی کیس چل سکتا ہے یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن دیکھتے آگئی یہ مدہ کہاں جاتا ہے جتنے بھی یوٹیوپر آپ ساتھ بیٹھے میں دکھ رہے ہیں میں آپ کو بلکل سچ بتاؤ سچ بتاؤ کہیں نہ کہیں سب ایک دوسرے کو پچھلے دنوں کی بات سویب چوہدری نے مزمل آج بیٹھ کے بات کر مزمل کے خلاف بھی ویڈیو بنائی تھی آبید کے ساتھ مل کے آپ نے دیکھا ہوگا آبید بھائی سنہ امجد نے وائرل کیا سنہ امجد نے پہلی ویڈیو بنائی تھی جس کے بعد یہ بہت وائرل ہو گئے تھے تو آپ داری چیزوں کو شروع سے کڑیاں تو دیکھیں آپ کسی شخص کی نیچر کو سمجھ نیکی کوشش کریں کہ ایک شخص اگر جنہوں نے پرموٹ کیا جنہوں نے سٹارٹ لیا سنہ امجد نے انہی کی آپ برائی کر رہے انہی کی آپ ڈیگریٹ کر رہے ہو تو پھر مزمل لوگ آئے تھے میرے پاس انہوں نے مجھے اتنے کی آفر کی اتنے کی آفر کی اگر میں کہتا ہوں اگر آپ بہت اماندار ہیں بہت اچھے ہیں تو آپ کسی کی برائی کریں گے انہی نام نہیں مجھے مجھے مجھے